نحمد و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین درسقرآن.com کے خوبصورت پلیٹفارم پر آپ دیکھ رہی ہیں قصص القرآن آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ درسقرآن.com کے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز شیئر کریں یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے محترم ناظرین آج ہم ذکر کریں گے قرآن مجید کے خوبصورت قصص میں سے ایک انتہائی اہم قصہ اور واقعہ جو اصحاب کحف کہے اصحاب کحف کا یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پندرویں پارے میں سورہ کحف کے اندر بیان کیا ہے اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد مشرقین مکہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں فیصلہ کس طرح اور کیسے کیا جائے کیسے یہ معلوم کیا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے مرسل ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آئی وہ بات یہ تھی کہ ہمارے قریب میں مدینہ طیبہ میں یعنی اس وقت جو یسرب تھا یسرب میں علماء یہود رہتے ہیں یہودی اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہیں علمی لوگ ہیں لہٰذا ہم یہود کے علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر مشورہ طلب کرتے ہیں کہ کوئی ایسی رائے دیں جس سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے نظر بن حارس اور اقبہ بن ابی محیط یہ دو لوگوں کی قیادت میں ایک وفد تیار ہوا قریش کا مکہ سے یہ وفد مدینہ آیا اور مدینہ میں آ کر انہوں نے یہود کے سرکردہ علماء سے میٹنگ کی اس میٹنگ میں یہ رائے طلب کی گی کہ آپ بتائیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانیں کیسے جانچیں کوئی پیمانہ تو ان لوگوں نے یعنی علماء یہود نے انہیں تین واقعات بتلائے کہ آپ جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین واقعات سے متعلق سوال کریں اگر وہ ان تینوں واقعات سے متعلق بتا دیں تو پھر تو وہ نبی ہیں اگر ان کے پاس کوئی معلومات کوئی انفرمیشن نہ ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ ان پر وحی نازل نہیں ہوتی ان کا دعویٰ جھوٹا ہے قریش کا یہ وفد واپس آیا وہ تین باتیں لے کر تین باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ذلقرنین بادشاہ کون ہے کب آیا دنیا میں اس کی حکمرانی کیسے تھی اس کی شخصیت کے حوالے سے دوسری بات یہ تھی کہ اصحابِ قحف یہ کون لوگ تھے اور کتنے تھے اور کب گزرے ہیں اور تیسری چیز یہ تھی کہ روح سے متعلق پوچھا جائے کہ روح کیا چیز ہے جب مکہ کا یہ وفد واپس آیا انہوں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جواب دوں گا مگر میں منتظر ہوں وہی کا کہ میرا رب مجھے جو رہنمائی فرمائے گا ان سوالات سے متعلق میں وہ تمہیں بتا دوں گا اللہ نے سورہِ قحف نازل کی اور یہ واقعہ بیان کیا ام حسبتا انہ صحاب القحف والرقیم کانو من آیاتِ ناجابا کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو وہ گزرے ہوئے لوگ ہیں اصحابِ قحف اور اصحابِ رقیم کہ وہ ان واقعات عجیب و غریب واقعات ہیں ان کے حوالے سے لوگ جو ہے پوچھنا چاہتے ہیں لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتا دیا گیا محترم ناظرین یہ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرتِ ابراہیم کی اولاد حضرتِ اسماعیل کی نسل میں سے ایک نبتی قبیلہ یہ اس وقت جورڈن کہلاتا ہے یوں سمجھیں کہ شام اور لبنان کے قریب امان میں واقعہ ہے یہ جگہ یہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا جورڈن کے مقام پر اور اسی مقام کو رقیم بھی کہتے ہیں اگرچہ رقیم کے حوالے سے مختلف ارام وجود ہے مورخین کی لیکن صحیح بات یہی ہے کہ رقیم اس جگہ کا نام ہے جہاں اصحابِ قحف کا غار واقع تھا اس غار کی جو بستی ہے یا جو علاقہ ہے اسے رقیم کہتے ہیں یہ رومی سلطانت کا دارالخلافہ بھی تھا اور یہاں ایک نبتی قبیلہ آباد تھا جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیست ہو چکی تھی اور بیست کو کچھ ہی سال ہوئے تھے یعنی قریب کا زمانہ تھا بہت زیادہ جو ہے وقت گزرا نہیں تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے شام میں موجود تھے قریب کے علاقوں کے اندر لیکن یہ جو رقیم ہے یا جوڈن کا ایریا ہے ان ایریاز میں عیسائی نہیں تھے یہاں پر جو سلطنت تھی یہ خالص سلطن مشرکانہ اور انتہائی زیادہ غالی قسم کے بدپرست حکمران تھے ان کے زہر اثر یہ علاقہ موجود تھا جسے رقیم کہتے ہیں یہاں کے کچھ نوجوان وہ عیسائیت کی طرف گئے انہوں نے شام سے یہ اثر لیا کہ وہ عیسائیت میں داخل ہو گئے دین حق کو قبول کیا دین حق کو قبول کرنے کے بعد جب وہ آئے اور ان کی عبادت ان کا ذوق بڑھتا چلا گیا یہ بات لوگوں میں پھیلی یہاں تک کے بادشاہ تک پہنچی بادشاہ نے ان سالح نوجوانوں کو بلایا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر بدپرستی لاتو مناتو عزہ کو چھوڑ کر یہ خدا واحد کی بندگی اختیار کی ہے کیوں اس پر ان سے سوالات کیے گئے اور سخت دھمکیاں دی گی یہاں تک کہ انہیں محلت دی گی کچھ دنوں کی کہ کچھ دن تمہارے پاس ہیں سوچ لو اگر اس راستے کو چھوڑ دو گے تو یہ اسائشیں ہیں یہ ایک اچھی زندگی ہے امور سلطنت کے اندر کوئی نہ کوئی کام سوم دیا جائے گا یہ سمجھیں کہ لالچ بھی اور دھمکی بھی اگر نہیں مانوں گے تو نتائج بھگتنے پڑیں گے اب ان دھمکیوں کے بعد ان نوجوانوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑ دینا چاہیے وہ بیعبان جنگل میں چلے گئے وہاں ایک غار کا چنو کیا اور اس غار میں اندر جا کر رپوش ہو یوں سامنے بچھائے اور پچھلی ٹانگوں پر وہ بیٹھ گیا دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ یہ غار بہت ہی پرانا ہے اور اس غار میں کوئی انسان تو کیا جو ہے ایک انتہائی خوفناک کیفیت اس غار کی لوگوں کے سامنے پیش ہو یہ اصحابِ کحف غار میں اور ان کا کتہ غار کے دہانے پر تھا اللہ رب العالمین نے انہیں ایک گہری نین سلا دیا یہ غار بھی بدلتے تھے اور معرقین نے لکھا ہے کہ اس غار میں شمال اور جنوب دونوں طرف سے جو ہے اندر سورج کی کرنے بھی پڑتی تھی ان پر یہ کئی صدیاں جو ہے سوتے رہ گئے اور کئی صدیوں کے بعد جب اٹھے تو بھوک نے جو ہے احساس دلایا ان میں سے ایک ساتھی ان کا تھا جسے اس وقت کی کرنسی دے کر بھیجا گیا کہ وہ بغیر کسی کو بتائے لوگوں سے ملے چھپکے سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئے وہ جو ہی بازار میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہر بدل چکا ہے لوگ بدل چکے ہیں حالات بدل چکے ہیں نئے گھر ہیں ایک نئی دنیا آباد ہے وہ اگنان بھائی کے پاس جب پہنچتا ہے تو خود بھی حیرت میں ہوتا ہے کہ یہ کون سی دنیا میں میں ہوں لیکن اس کے پاس جو کرنسی تھی وہ کرنسی جس طرح آج ہماری کرنسی پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس میں اس کا اجرہ ہوا جاری ہوئی اسی طرح اس وقت بھی اس کرنسی پر کوئی نہ کوئی تاریخ موجود ہوگی جسے دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ چرچہ ہے کہ کچھ نوجوان بادشاہ کے ستانے اور اس کے ظلم کی وجہ سے رپوش ہو گئے تھے آج تک نہیں ملے تو یہ تو وہی لگتے ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو ڈرتے ڈرتے کچھ باتیں اس نے بتائی کہ ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں اور یہیں سے کچھ دیر پہلے گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے میں کھانا لینے آیا ہوں تو معلوم ہوا کہ یہ وہ صالح نوجوان ہے جو ان لوگوں میں سے ہے جو بادشاہ کے خوف سے شہر چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کیلئے جنگل کا رخ کر چکے تھے یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا چرچہ کر دیا اور لوگ ڈھونڈتے ہوئے انہیں پہنچ گئے اور لوگوں نے بتایا کہ وقت بدل چکا ہے یہاں تک عیسائیوں نے فتح کر لیا اس علاقے کو اب یہاں بھی عیسائیت کی حکومت ہے دین حق جو ہے غالب آ چکا ہے اب جو بادشاہ ہیں وہ بھی نیک ہیں سالح ہیں لہٰذا لوگوں کا ایک رجوع ہو گیا ان کی طرف لوگ جب اس غار میں گئے انہیں لینے کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں بڑی فرمایشیں کی گی ان سے لیکن ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی بھی اسی غار میں گزارنے پر جو ہے غار پر غار میں گزارنے کو ترجی دی کہ بجائے شہر میں جانے کے بجائے کوئی امور سلطنت میں کوئی عوضہ قبول کرنے کے بجائے کسی اور کام میں پڑھنے کے ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک موجزانہ طور پر یہاں زندہ رکھا ہے اس طرح کے واقعات سے لوگوں کو جو ہے ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کو اپنے اس طرح کے واقعات کی ذریعے سے موجزات اور اکرامات کی ذریعے سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لوگ اس شش و پنج میں تھے یہ کتنے لوگ تھے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ سوال کریں گے لیکن یہ ان کے سوال لغو ہیں فضول سوال ہیں بعض کہتے ہیں تین تھے چوتھا کتہ تھا بعض کہتے ہیں پانچ اور چھٹا کتہ تھا لیکن یہ چیزیں مانا نہیں رکھتی اور میٹر نہیں کرتی کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اصل چیز تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کو بچایا اور بچانے کے بعد ان کو ذریعہ ہدایت اور اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر پیش کیا محترم ناظرین رائے حق میں جب مشکل آئے آزمائش اور مسئیبت آئے کھڑے ہو جانا میدان میں ڈٹ جانا یہ عظیمت ہے اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ عظیمت کی راہ چننے کے بجائے یہ بھی ایک مسلحت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ آپ عظیمت پر کھڑے ہونے کے بجائے رخصت اختیار کریں آپ غاروں میں چلے جائیں آپ اپنی تحریک کو منظم کرنے کے لیے اپنی دعوت کو مزید مضبوط طریقے سے پیش کرنے کے لیے آپ انڈر گرونڈ چلے جائیں یہ واقعات جس طرح صحابے کاف کا ہمارے سامنے ہے کہ وقتی طور پر اگر وہ تین لوگ تھے یا چار یا پانچ لوگ تھے کھڑے ہو جاتے ممکن ہے انہیں شہید کر دیا جاتا شہادت بڑا رتبہ ہے لیکن انہوں نے اپنی ایک حکمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسے راستے کا چنو کیا کہ جس کے ذریعے سے ان کا دین بھی باقی رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کئی سارے لوگوں کو مزید اس دین سے مستفید کیا یہ روسی ریاستوں کے اندر جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں ان میں جب روسی جو سرخ انقلاب تھا اس کے بعد مسلمانوں پر جو حالات آئے ہمارے سامنے ہے کہ قرآن مجید کو قرآن کے نسخوں کو اٹھا لیا گیا ازان پر پابندی مسجدوں کو گرا دیا گیا نمازوں پر پابندی تھی لیکن اگر دین آج ان ریاستوں میں باقی ہے انہی لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اس وقت جو ہے انڈر گرونڈ چلے گئے تھے انہوں نے اپنے دین کو باقی رکھا اسی طرح انگریز کے جبر کے بعد علماء نے ہندوستان میں یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ وہ دینی مدارس قائم کیے جائیں خانقائیں آباد کی جائیں دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار کیا جائے اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت و ارشاد کیا جائے تو یہ اللہ تعالی کی مصلحتیں اور اس کی حکمتیں ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے سے سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب